بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی میں ویڈیو کا سٹارٹنگ میں ایک بات بولنا چاہوں گا وہ یہ ہے جی کہ ایک مثال کے طور پر ایک پردیسی بھائی جو سعودری عبیت سے فائنل ایگزر کے طور پر جانے کی سوچ رہا ہے یا ایک وہ بندہ جو سعودری عبیت میں رہ چکا ہے چاہے کرونا پر بندیوں میں پاکستان آکر فس گیا بھول رہے ہیں یا چھوٹی آ کر نہیں گیا یا عمرہ پر پہلے گیا ہوا تھا بعد میں واپس آیا ابھی دوبارہ جانا چاہتا ہے یا وزر پر گیا ہوا تھا ابھی واپس آ گیا پاکستان یا انڈیا بنگلدش کا ہی بھی دوبارہ جانا چاہتا ہے یا بھائی اکام ایکسپیر تھا آپ نے سفارہ سے اپنا لگوالی یا خروج یا آپ شورتے کا تھرور ڈیپورٹ ہو گئے یا حروب تھا مجھے پکڑ کر ڈیپورٹ کر دیا یا میں سفارہ سے بھائی امبیسی سے آؤٹ پاس بنا کر آیا ہوں یا ان تمام صورتوں میں اگر آپ سعودی لیبیا سے واپس پاکستان انڈیا بنگلدش کا ہی بھی آ چکے ہیں یعنی کہ جا چکے ہیں یا مثال کے طور پر کہ بھائی میں تو میرے تو اکام ایکسپیر تھے اور میں تو کفیل کو بولا تھا ہماری چھوٹی لگا دے یا میں اس نے میرا خروج لگا دیا اور بیعت میں میں پاکستان چلا گیا اور بعد میں ابھی میں بکیا دوبارہ نیو ویزا کا طور پر جا سکتا ہوں تو دیکھیں ان تمام مسائل کے اوپر اس ویڈیو میں ڈسکس کر دوں گا ایک بھائی کا بھائی لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے آپ کو وہ بھی ساتھ میں دکھائے تو میں تمام پردیسیوں کے لیے تمام وہ بندے جو سعودی بیسے ڈی پورٹ ہو چکے ہیں یا خدارہ دوبارہ لاکھ روپے لگانے سے پہلے نا بھائی یہ کام ضرور کر لیجے گا ورس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں اس کے اوپر آپ ہم سے رفتہ کر سکتے ہیں میری ویڈیو دیکھ لیں بعد میں آپ اسی نمبر کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی آپ کو انفرمیشن چاہیے اس مسئلے کے اوپر تو آپ مجھ سے مزید پوچھ سکتے ہیں دیکھیں جی ایک بندہ سعودی بیسے آتا ہے مثال کا طور پر حروب کی صورت میں اکام ایکسپیر کی صورت میں اگر تو وہ جیل کے رستے آ رہا ہے یہ میں آپ کو کلیئر کٹ باتیں بتا رہا ہوں انشاءاللہ ایسی باتیں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے کوئی بھی نہیں شیئر کرے گا کلیئر کٹ سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں میرے مطابق ایسا ہی ہے جی باگ یہ اللہ تعالی کی ذات جانتی ہے وہ ڈی پورٹ ہو کر آ رہا ہے جیل کے رستے تو اس کے اوپر بھائی پبندی دیفنیلٹی بات ہے پبندی ہوگی اچھا پبندی کتنی ہوگی بھائی یہ نہیں کنفرم ہے یہ کوئی میں کہ کوئی بھی کنفرم نہیں کر سکتا ہے جو بندہ آپ کو بولے گا نا بھائی اس کے اوپر پانچ سال کی پبندی ہوگی ممکنی یار اس کے اوپر تین سال کی یار مجھ کو تو دس سال ہو گئے آئے ہوئے ابھی تو پبندی ہو گئے نہیں وہ بندہ ویزا لے لیتا ہے پانچ سات لاکھ ویزا کو اوپر لگا دیتا ہے وہاں پر جا کر ائرپورٹ کے اوپر سعودیلی جب ایمیگریشن میں فنگر ہوتی ہے مشکل بن جاتی ہے بھائی بھائی کیا ہوا تمہارا ممنود دخول شہ رہا بھائی مجھے تو دس سال ہو گئے پھر بھی مسئلہ بن گیا یار یہ باتیں صرف آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے ایسا کوئی بھی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جو آپ کو اسی جیس کی گرنٹی دے دے مبندی ہوگی جو بندے ڈی پورٹ ہو کر آتے ہیں ابھی کتنی مبندی ہوگی ایک سال کی تین سال کی پانچ سال کی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے یا مطار مرحل پہ پر سے پتا چلے گا ابھی سن لیں ایک بندہ آتا ہے حروب اکام ایکسپائر سفارہ سے آؤٹ پاس بنا لیا یا سفارہ سے اکام ایکسپائر تھا میں نے خروج لگوا لیا سفارہ سے لگوایا تھا امبیسی سے ایسے بندوں کے اوپر پربندی ہوتی بھی ہے نہیں بھی ہوتی دیکھیں یہ بھائی میں اب یہ بھی آپ کو کیلئے کر دوں میں حروب والے بندے جب آؤٹ پاس بناتی ہیں سفارہ سے تب بھی وہ شمیسی لے کر جاتے ہیں جدہ شمیسی ہے تو وہاں پر جا کر آپ کا ایک بسمہ ہوتا ہے بعد میں ائرپورٹ کے اوپر آپ کے بسمے ہوتے ہیں تو بھائی دیکھیں ان بندوں کے اوپر پربندی ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی یہ مطار پیپر سے کریئر ہوگا ایسے بندوں کو اگر کوئی بندہ بھول رہا ہے کہ آپ کے اوپر پربندی نہیں ہوگی تو وہ بھی غلط ہے نمبر تین جو بندے یعنی کہ بھائی کرونا پربندیوں میں پاکستان پھس گئے یا چھوٹی آگا دوبارہ نہیں جا سکے یا میں بھائی عمرہ پر گیا ہوا تھا بعد میں میں واپس آیا یا میں وزر ویزا پر گیا ہوا تھا بعد میں واپس آیا تو ان کے لئے سن لیں جو کرونا پربندیوں میں بھائی رہ گیا ان کے ان میں سے بہت سے بھائیوں کے الحمدللہ پیپر کلیر آ رکھے ہیں وہ سفر کر رکھے ہیں کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہو رہی ہے اس کی ریزن سن لیں اس کی ریزن یہ بھائی کرونا پربندیوں میں جو رہ گیا ہے کسی کا اقامہ بڑھا کسی کا نہیں بڑھا کسی کی چھوٹی کب ایکسپائر ہوئی کسی کی بعد میں ایکسپائر ہوئی کسی کا گورنمنٹ نے اقامہ بڑھا دیا کسی کا اس ٹیم بڑھا کہ بھائی میرا ابھی چھ بجے اقامہ بڑھا رات بارہ بجے فرائٹس پھر بند ہیں ایسے سین بنے یعنی کہ یہاں بھائی فرائٹس اوپن ہیں میرا ابھی اقامہ بڑھا آج اور آج رات بارہ بجے تک بڑھا ہے تو میں ٹکر کے در سے لے کر چلا جاؤں تو ایسے معاملات بھی سامنے دیکھنے کو ملے ان میں سے بہت سے بھائیوں کے بھائی پیپر کلیر آ رہے ہیں اور وہ دوبارہ سعودری بیہ کا رخ کر رکھے ہیں یعنی کہ دوبارہ سعودری بیہ جا رکھے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے ہاں جو بندے بھائی چھوٹی بار آئے کفیل سے چھوٹی لے لی ہیں یا پاکستان میں رہ گئے یا کفیل نے بھائی چھوٹی لگا کر بھی دی اور بعد میں بلوایا ہی نہ یا کفیل سے فائنل ایکزل لگا کر آ گئے اور دوبارہ ویزا لے کر جانا چاہ رکھے ہیں تو ان تمام بندوں کا بھی بھائی مرحل یعنی کہ مطار پیپر نکلے گا اس سے یہ چیز کلیر ہوگی کہ بھائی آپ دوبارہ سعودری بیہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ایک چیز میں ویڈیو میں کلیر کر دوں لاسٹ میں آپ نے جس کسی بھائی سے بھی پیپر نکلوانا ہے میں نے وارس اپ نمبر آپ کو دکھا دیا آپ ہم سے رفتہ کرنا چاہئے آپ نے کسی اور بھائی سے نکلوانا ہے وہ بھی آپ کی مرضی ہے آپ نے بھائی جس کسی بھی بھائی سے یہ پیپر نکلوانا ہے اسے یہ ضرور پوچھ لینا ہے کہ بھائی میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا یا ممکن کب تک جا سکتا ہوں ایک چیز اور چلو ایڈ کر دوں جوازد کے قوانین چینج ہوتے رہتے ہیں اس کے مطلق بھی تمام پردیسی بھائی خبہ خوبی جانتے ہیں یہاں کہ حروف والوں کے مطلق آئے دن بھائی کوئی نہ کوئی نیا قانون ہوتا ہے تو قانون کے مطابق جو اس وقت کا ڈیٹا ہوگا آپ کا وہ نکلے گا اس کے مطابق جو بھی تفصیل ہوگی ہم آپ کو انشاءاللہ دیٹیل سے بتائیں گے باگی آنے والے چھے ماہ کے بعد ایک سال کے بعد وہ چینج ہوتے رہیں تو وہ اس میں آپ کے مثال کو توپ رہے ختم ہو جائیں یا آنے والے ایک دن کے بعد ہی ہو جائیں وہ قوانین یعنی کہ جوازات میں اگر تو قوانین چینج ہوتی ہے تو پھر تو بھائی پر بندی اسی ٹائم ختم ہو سکتی ہے اگر نہیں تو پھر جو ہم ڈیٹیل بتائیں گے ویسے ہی ہوگا